جیسا کہ میں نے آسکر کیا تھا کہ کچھ ایسے آمال ہیں چونکہ آمال کا سلسلہ انسان کی سانسیں اور اس کی روح جب اس کے جس سے منتدہ ہوتی ہے تو آمال کا سلسلے بھی منتدہ ہوگی رہے ہیں سارا سلسلہ سرک ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود کچھ ایسے آمال جو بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے اور کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کے ان آمال کا سواب اسے اس دنیا سے جھنے کے بعد بھی ملسلسل ملتا رہا ہے تو جس طرح نہیں کیوں اپنے بات آمال کا عجر و سواب پہنچتے رہنا اس پر متعدد حدیث مبارکہ موجود ہیں تو اسی طرح جس طرح اس کے اپنے کیے ہوئے مامال کا سواب اسے بعد موت بھی ملتا رہتا ہے اسی طرح اس کے بعد والے ہیں اس کے لاحقین میں صرف اس کے والدین ہوں یا اس کی قولات میں سے ہوں اس کے احواب میں سے ہوں اس کے غواطہ میں سے ہوں جب وہ کوئی لے کام کر کے اس کا سواب اس کو پہنچاتے ہیں لیکن وہ تو وہ سواب بھی اسی طرح اس کی روح کو پہنچتا ہے اور اس کا اسے فائدہ ہوگا اور اہل عظمت و جمال کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کسان سواب چاہے مالک عبادت کے ذریعے ہوں کریں چاہے صدقات و خیرات کے ذریعے کریں کہ کسی مسکرین کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں کسی کو آپ صدقات و خیرات دے دیتے ہیں کسی ضرورت مند کی آپ ضرورت کو برا کر دیتے ہیں یا جسمانی اور بدنی طور پر کوئی ایسا عمل کر دیں جس طرح سے حج کے تارمک سے حدیث میں ملتا ہے آنے ہو کہ اگر کوئی حج کرتا ہے آپ نے کسی نئیت کی طرف سے تو اس کا بھی اسے سواب دلے گا اور حج ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا عمل ہے کہ حج اس کے اندر بدنی جو قوت ہے وہ بھی اکسان خرچ کرتا ہے اور مالی طاقت بھی وہ لگاتا ہے یعنی مات اور بدن دونوں کی جو اجتماعیت ہے وہ اس عبادت ہے یعنی عبادت حج کے اندر موجود ہے اور حج کے تارمک سے بھی احادیث میں ہیں کہ اگر کوئی منہ اپنے کسی نئیت کی طرف سے غراسہ میں سے کوئی کرتا ہے یا کسی کو وسیعت کر بھی دی گئی ہے تو اس طرح سے اس کا سواب اسے پیلے اور اس تارمک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بری سفاق موجود ہے اور کئی ایک حدیث ہے جن میں غلام آزاد کرنے کا ذکر موجود ہے حج کرنے کا ذکر موجود ہے دیگر صلقات اور حیاط کا ذکر موجود ہے ا 육انتح حدیث اس حج سے موجود ہیں اگر کوئی بردہ کرتا ہے تو کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے جو گزر چکے ہیں مرہومین ہیں ان کو پہنچاتا ہے تو وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے اس طرح سے میں نے غالباً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی بھی تھی اور مزید حضرت سیدنا ابو حریرہ کی فیوایت ابو دعوت شریف کے اندر اللہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم میت کی طرف سے آقا فرماتے ہیں اگر تم میت کی طرف سے غلام آزاد کرو یا ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کرو اب اس حدیث کے اندر ساری چیزوں کو جمع کر دیا آقا کریم میں مثال دے کر کے سنجھا دیا کہ تم صدقہ و خیرات کرو یا غلام آزاد کرو کیونکہ اس دور میں غلام بھی ہوا کرتے تھے لوگوں کے پاس ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا اور ان کا سواب اس آزاد کرنے کا سواب جو مرغمین کے ان کو کر دیا جاتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زیدر فرمایا اور شاہد تم آیا چاہے تم غلام آزاد کرو چاہے تم اس کے علاوہ سب کو خیرات کرو یا تم حج آزاد کرو ایسے ان تمام نیکیوں کا سواب اس میت کو پہنچے گا بشرتے کے جس کو آپ سواب پہنچا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں یعنی ایمان شرط ہے تو اب وہ دور جو یہ کہتے ہیں کہ سواب پہنچتا نہیں سواب کس کو نہیں پہنچتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سے بعد اور اس کی کھولی تفصیل ایک اور نوایت کے اندر موجود ہے ایک شخص تھا جو ایمان نہیں لائے جو ایمان نہیں لائے تھا اس نے وسیع کی تھی اپنے بیٹوں کو کہ میری طرف سے سو موٹ تم نے آزاد کر رہے ہیں سو غلام آزاد کر رہے ہیں تو ایک بیٹے نے پچاس گولاموں کو آزاد کیا دوسرے بیٹے نے بھی نیت کر لی چونکہ دونوں بیٹے جو تھے وہ حضور علیہ وسلم تشریف کے صاحبی ہیں وہ آقا کی بارکہ میں دوسرا بیٹا آیا اور اس نے ارسلیہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد صاحب میں یہ وسیعت کر دی تھی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤ تو میری طرف سے سو غلام تم نے آزاد کر رہے ہیں میرے بھائی نے پچاس گولام آزاد کر دیئے ہیں اور بقیہ پچاس گولام میں آزاد کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں آزاد کروں یا نہیں سرکار کی بارکہ بھی یہ سوال پہنچنا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ تمہارے بھائی نے کر دیئے ہیں اور تم کرنا چاہتے ہو لیکن چونکہ تمہارا باپ ایمان میں ہی لائے رکھا صاحب ایمان نہیں تھا وہ کفر بد مذہبیت لابیدی اپنی موت میں اس دنیا سے چلا گیا اس نے کر دیئے تبی سوا نہیں ملے گا تم کرنا چاہتے ہو کرنے ہو کہ تبی سوا نہیں ملے گا تو گیا اس بھوکن سے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کس کو سواب ملتا ہے اور کس کو سواب نہیں ملتا ہے اور کن چیزوں سے ملتا ہے اور باز چونکہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ خاص کر کے جب تازہ تازہ کسی کا وصحب ہو جانا ہے کوئی اللہ کو پیانا ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ ہم قرآن خانی کا اکثر احتمام کرتے ہیں قلعہ از 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 ا یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا الحمدللہ اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہی اللہوت پر ہے تو لا الہ الا اللہ اس کی واقعانیت کو بیان کرنا یہی تحلید ہے اور یہی قلمہ ہے لا الہ الا اللہ تو اگر ان ساری چیزوں کو ہم مجتمع ہو کر کریں یا افرادی طور پر کریں چونکہ ہمارے ہم مجتمع اجتماعی طور پر بھی اس کا ہے اور اکثر کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں لباہی کین میں بھرسہ میں جو چلتے پھلتے اٹھتے پھلتے یا جب بھی ان کو بھوکا میں اثر آتا ہے تو وہ تصفیح پڑتے ہیں یعنی تصفیح سے بھراد جو دانے والی تصفیح ہیں ورنہ تصفیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے وہ کس جوان میں ہے کن الفاظ میں ہے اس سے ہر کر کے ہم جو بھی پڑتے ہیں اگر اللہ کی ہنگ سے اس کا تعلق ہے اللہ کی بڑائی سے اس کا تعلق ہے اللہ کی باقی سے اس کا تعلق ہے اور تحلیل سے یعنی اللہ کی بادامیت اور اس کی علوہیت بیان کرنے سے اس کا تعلق ہے تو یہی اللہ کا ذکر ہے اور جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو اس پر تو ہر ایک ذکر پر الگ الگ اگر آپ دیکھیں یہ سبحانہ اللہ ایک مرتبہ کہو تو اس کا اکیتنا سبب ہے الحمدللہ کہو تو کتنا سبب ہے اللہ اکبر کہو تو کتنا سبب ہے اللہ کا اللہ کی تحلیل اس کی بڑائی اور اس کی علوہیت کو بیان کرو تو کتنا سبب ہے تو جب ساری چیزیں ہم بیٹھ کر کے مشترکہ دور پر یا انفرادی دور پر جس طرح بیٹھ کریں تو کیا ہم محروم ہو جاتے ہیں اس وقت سے نہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان تمام عبادات پر اس سارے ذکر پر اس ساری تخبیح پر اس ساری دلادت پر ہمیں سباب آتا تھا اور پھر وہ سباب ہم جس کو چاہتے ہیں یا جس کو چاہتے ہیں وہ بخشتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سباب اس کو پہنچتا اور آقا قریب علیہ السلام اور تصریم کا فرمانِ آلی شان اور یہ حقیص پاک حالباً میں نے بیان پہ کی تھی اور اس کے علاوہ حالہ پہ انس کی ایک حقیص پاک ہے ہم جو کرتے ہیں یہ کی کرتا ہم کسی نے حج کیا اپنے والے نیم کی طرف سے اپنے والے نیم کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیا غلام آزاد کر دیئے قرآن خانی کروا دیئے یا جو بھی وہ کر سکتا تھا حضبِ قوفی اس نے کیا لیکن شرطیں دو ہیں دو چیزوں کی اشت کرمت ہیں ایک تو یہ کہ ہم جب بھی عیسیٰ و سباب کی محضر کا انعقاد کریں اس میں ہمیں نام و نموخ کی کوئی خواہشیں ہونی چاہتے ہیں یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے نہیں کہ پچھلے ساتھ فلاں پروسی کیا میان ہوئی تھی اور اس نے اتنے بکرے زبا کیے تھے اتنے لوگوں کو بلایا تھا اب اگر میں نہیں بلاوں گا تو میری نام کا مسئلہ ہے اگر یہ لانچ ہے نام و نموخ کا موملہ ہے نام بجانے کا موملہ ہے تو پھر آپ کی نیت مشروع ہو آپ کی نیت بدل گئی آپ بکرہ نہیں زبا کر سکتے مرگا کر سکتے ہیں مرگا بھی نہیں کر سکتے دال چاہت پکا بھی خلاف سکتے ہیں مشکینوں کو پہلا حق تو غرباؤں خکروں اور مسخین کہ ان تک جن لوگوں کو تو حق کا کھانا نہ اثر نہیں ان کے لیے کھانے کا احتمام کیا ہے اور ہمارے ہاں جو اسالے سواب کی محفیلے ہوتی ہیں اس میں یہ لازمی طور پر ہم سب کو چونکہ ہم سب ایک کونہ شریکے ہیں ہم سب کو اس چیز کا خیال بڑھنا ہے کہ ہمارا جو کھانا کھلانا ہے ہمارا میاز دینا ہے وہ چاہے کسی بھی سورت میں ہو وہ خالصتل مجھل نہ ہانا چاہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کیلئے ہونا چاہیے یہ نہیں کہ فلان روسی نہ راز ہو جائے گا فلان اشتدار بھی بھلائیں گے کو نہ راز ہو جائے گا فلانہ نہ راز ہو جائے گا نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت متاخرہ کے اندر حیثیت اس بات کیا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں بہت ہی ہو جائیں اور پھر میں جو یہ میکی کا کام کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ قبولیت بتا کروا کر اپنی شان کے مطابق میں مجھے صحاب سے نوازے اور پھر یہ صحاب میری طرف سے خلوا میرے ملوان کو پہنچائیں تو یقین ان اللہ تعالیٰ ایسے ایسی عبادت کو ایسے آپ کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور پھر وہ سارے کا سارا جو آپ کی نیت کے مطابق ہوتا ہے وہ آپ کی میر تک آپ کے مرموم تک کرتا ہے ہم جو سلکہ کرتے ہیں ہم جو خیرات کرتے ہیں ہم جو نظر و نیاز کرتے ہیں اس طرح وچہ حضرت انس کی روایت پہ جائیں لوگ کہتے ہیں خائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حضرت انس کا دیل نہ ہوتا روایت کا تراکہ کریم علیہ السلام جو تسلیم نے شان کم آیا جن کا کوئی آدمی وفاق پا جاتا ہے یعنی کسی کا کوئی رشتہ دار ہے لواہی دین میں سے ہے اور وہ اس کی طرف سے سلطہ کر لیں اور یہ نظر و نیاز جو نیاز ہم نیم کی سب سواب کے لیے سالانہ برسی کے طور پہ اوپندر میں کے طور پہ اوچادیس میں یا کوئی دی نہ ہونا اس کو دے لیں کسی بھی دنہ کر لیں دلوں کی تخصیص جو ہوتی ہے مارے ہاں وہ کوئی شریعت کی طرف سے مقلب کرتا نہیں ہے کہ ہم نے چوتھے ہی دن کرنا ہے پانچویں دن نہیں کر سکتے بلکہ حضرت شاہ اب تو ہم مدی سے دیل بھی ارہی رحمت اور اتوان اور بہت سارے مدیسین یہ فرماتے ہیں کہ شروع کے ساتھ دن جو ہوتے ہیں یہ کیلئے اور بعض میں کچھاتی سی اور بعض میں کچھ اور ملت تعداد میں ان کے مختلف آرہ اور اقوال ہیں اور حضرت شاہ اب تو ہم مدیسین دیلی فرماتے ہیں کہ ساتھ دن ایسے ہی کہ اس میں قسرت کے ساتھ اپنے جو مرہومین ہیں ان کے لیے عیساد سواب اور صدقہ و فرات کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے چادیس دن بھی ہونا چاہیے یعنی جس کی جتنی بسات ہے جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے واقعہ قریب نے فرمایا جب کسی کا کوئی مندہ وفات پا جاتا ہے اور وہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقے کو حضرت جبرین امیر علیہ السلام نورانی تواقوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں نورانی طبق کے اندر پھر کر کے پیش کرتے ہیں اور قمر کے کنارے کے لیے ہو کر کے فرما دیں وہ کہتے ہیں سواب پہنچتا دیں اور اللہ نے حضرت جبرین امیر کی پیوٹی لگائی کہ جو پتہ مومن مومن کے لیے امام کی شرد ہے ہمارے اسناس کی شرد ہے اگر نیت صحیح ہو اور جس بندے کو آپ سے سواب کرویں وہ بھی مومن ہو تو اگر یہ دونوں چیزیں نیت صحیح ہیں اور بندہ جس کو آپ سواب پہنچانے وہ بھی مومن ہیں آپ بھی مومن ہیں تو پھر اس بندے کے لیے اللہ نے حضرت جبرین امیر کی ڈیوٹی لگائی ہے جو بھی صدقہ و خیرات آپ کرے گئے وہ حضرت جبرین امیر طبق کے اندر ڈال کر کے مہجب تک پہنچاتے ہیں اور قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کے فرما دے ہیں کہہنی قبر کے مقین اے قبر کے رہنے والے یہ تیرے اہل کی طرف سے تیرے اہلو آیال کی طرف سے تیرے ملسا کی طرف سے تیرے آہبا کی طرف سے یہ حدیعہ آیا ہے تو اسے قبول کر لیں وہ سواب اس مئیر کو پہنچتا ہے وہ جب پہنچتا ہے تو پھر اس کی حالت متغیر ہوتی ہے ایک حالت وہ ہوتی ہے ایک دوسری حدیس میں کہتا ہے کہ مئیر کی مثال اس غرط ہونے والے شخص کی طرح ہے کہ وہ دوب رہا اور وہ فریان کرنا ہو اپنے اہلو آیال کو اپنے دوستوں کو بھکاننا ہو کہ مجھے اس باہر سے نکالو اور دوسری طرف جب حدیعہ عیسان سوا اس مئیر تک پہنچے تو اس مرخضر میں جبریل اے قبیل کی ڈیوٹی ہو اور وہ دیر دل کے پہنچائے تو مئیر اللہ ابھی انشاءات کماتے ہیں کہ مئیر خوش ہوتا ہے خوش ہی مناتا ہے اور اس کے ہمسائے ہم زدہ ہو جاتے ہیں یعنی وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی ساوی سواب کرنے والا نہیں ہوتا جندت اب ظاہر سی بات ہے ہم اپنے محباب کے طرف کے ساتھ جس طرح کا سلوک کریں گے والے دین کے بہت بڑے حقوں کے اللہ اُس کے رسول کے بعد جو حق ہے وہ والے دین کریں گے تو ہاں جس طرح کا سلوک ظاہریز دکی کے اندر اپنے والے دین کے ساتھ کریں گے ظاہریز زندگی کے بات جو وہ کی انہوں نے اس حق سواب بھی ہے ان کا قفر دفر بھی ہے مجیز و تقفیم بھی ہے ان کا سکر خیر بھی ہے ان کے جو دوست ہیں والے دین کے جو دوست اور احباب ہیں ان کے ساتھ اُس میں سلوک ہے ان کی حضرت و تقریب کا معاملہ ہے اور ان کے جو پروز کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ جو بات انہوں نے کر دی اپنی زندگی میں کوئی زبان کر کے کہے تمہیں لگتا ہے ان کے جانے کے بعد کہ نہیں والد صاحب نے ایک الگ کیا اس میں ہمارا نقصان ہے وہ تمہیں لگتا ہے مگر تمہارے والد نے جو کیا ہے وہی ٹھیک ہے اور تمہارے لیے بھی دنیا اور پاسیت دونوں میں ہوئی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ان کے حقوق ہیں تو اللہ کے ربین فرماتے ہیں کہ میت خوش ہوتی ہے اور اس کے ہم سائے ہم زدہ ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہم جس طرح کا سلوک دنیا میں والے میں موجود ہوں اس حالت ہم کے ساتھ ہریں گے اور پھر ہم کے جانے کے بعد جس طرح کا سلوک ہمارا ہوگا تو یقین جانے اسی طرح کا سلوک ہمارے سامن ہماری اولاد میں دیکھتے ہیں اس لیے چونکہ یہ جانی لینے سے ہوتا ہے ہمیشہ آپ کس طرح کا سلوک کریں گے اس طرح کا سلوک آپ کو گا جس طرح کا آپ بوئیں گے اسی طرح کا آپ نے گاٹنا ہے ہم سب کو علم کے ساتھ ساہم کی توفیق عطا کروائے اور مدل کی توفیق عطا کروائے مستقیل تائکالا رب بگم تائکالا